پیار انسان سے کرو اس کے عادت سے نہیں بھولو اس کی غلطیاں اس کو نہیں روٹو اس کی باتوں سے اس سے نہیں کیونکہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کیا آپ جانتے ہیں انسان کا سب سے اچھا دوست اور اس کا اصل ساتھی کون ہے انسان کا سب سے بہترین ساتھی اس کی صحت ہے اگر سہسی ساتھ چھوڑ جائے تو پھر وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اس لئے میرے پیارے دوستو اپنے اصل دوست اپنے صحت کا خیال لکھا کرو اور اس کی فکر کیا کرو اس سردی کے موسم میں سب سے طاقتوری نسان وہ ہے جو صبح فجر کے نماز کے لیے اپنے اوپر کا گرم کمبل ہٹا کر اپنے اس رب کو یاد کرنے کے لیے جاتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے ضروری نہیں کہ کسی کی بدعا ہی آپ کو تباہ کر دے بلکہ کسی کا حب سے زیادہ سمر کرنا بھی آپ کو برباد کر سکتا ہے انسان چاہے لاکھ دولت مند اور جتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ دو چیزوں میں ہمیشہ لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے نمبر ایک وہ دکھ اور مسیبت سے بھاگ نہیں سکتا نمبر دو وہ لاکھ پیسہ ہونے کے باوجود بھی خوشی خرید نہیں سکتا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اس نیت سے نہیں کہ وہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی اور نیکی کرے گا بلکہ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی اور بھلائی کرنے والے کو پسند کرتا ہے ضرور قوم سی طاقت تھی کہ آج سے پاتھ چھے سو سال پہلے مسلمان دنیا کے ہر کونے پر حکومت کیا کرتا تھا یہاں تک کہ شام جزیرہ بسرہ کوفہ مصر فلسطین خوراسان آزربائیجان ایراک ایران ہندوستان ان جیسے سیکروں ممالک پر صرف مسلمانوں کا کنٹرول تھا تاریخ کے کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈڑتے تھے اور نہ خوف کھاتے تھے دوسرا اس میں بزدلی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس زمانے کا ہر مسلمان اپنے آپ میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا تاریخ کے کتابوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے زبان پر ہمیشہ یہ بات گونجچی رہتی تھی کہ جو مرنا نہیں جانتا اور مرنے سے ڈڑتا ہے وہ لر نہیں سکتا اور جو لرنا نہیں جانتا وہ جی نہیں سکتا آج ہم زندہ ہے اس لیے کہ ہم لرنا جانتے ہیں ہمارے بچے سب سے پہلے جس چیز سے کھیلتے ہیں وہ پلاسٹک کا کھیلانا نہیں بلکہ لوہے کا خنزر ہوتا ہے